یہ پیٹروز کی مطلب ہے چارڈ پر بڑھا جئے گاوریمنٹ نے تو اس پر کوئی رییکشن دینا چاہیں گے رییکشن کیا رییکشن دے پوری دنیا میں بڑھائے جا رہے ہیں پاکستان میں بڑھائے جا رہے ہیں ہر جگہ ہی بڑھ لے اور اس کے علاوہ یہ اپنے نئے سال لگ رہے ہیں آپ سے تو کوئی ملے گاوریمنٹ کا اور اس کے علاوہ آپ کی کیا امید ہے نئے سال سے پرسکتے ہیں نئے سال کے حوالے سے یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ خوشگوار گزارے اس طرح سے کچھ حکمران خیال کریں عوام کے لئے ریلیف لے کر آئے کسی بھی طریقے سے لے کر آئے لیکن لے کر آئے آپ کے نام تاہر اچھا جیس میں یہ کچھ شاروں کا کم پیٹروز کی طرح بڑھائی گاوریمنٹ ہے ابھی بارہ وقت کے امپلیمنٹ ہوں گے تو اس پر آپ کوئی رییکشن دینا چاہیں گے یہ اچھا دے سکتے ہیں گورنمنٹ کی مردی ہے جب مردی بڑھا دے جب مردی کم کر دے اس کے علاوہ کوئی پیغام گورنمنٹ کے لئے کوئی پیغام نہیں ہے اس گورنمنٹ بہت شکریہ السلام علیکم آپ کا نام سکندر علی سکندر علی سکندر علی سکندر علی صاحب ابھی پیٹرول کی حمدوں پر چار روپے گورنمنٹ نے بڑھا دی ہیں ابھی بارہ بجے کے بعد امپلیمنٹ ہوگا نئے سال کی خوشی میں بڑھا دی ہیں تو اس پر کوئی پیغام دینا چاہیں گے پیغام نہیں دینا چاہوں گا بھائی غریب آدمی کی تو پہلے ہی موت ہوئی ہے آپ کے سامنے یہ اور پیٹرول ہر بندے کوئی پاس پیٹرول ختم ہو گیا تو ابھی کیا یہ مطلب آپ بڑھائیں مجھے کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی پیغام دینا چاہیں گے نئے سال کی خوشی کے اندر سارے لوگ بدعوائیں دے رہے ہیں حکومت کو آجا ہم لوگ سب زندہ رہ جائیں اگلے سال دیکھنے کی نہیں ہے پورا ہم لوگ زندہ بچ جائیں تو یہ ہم لوگ اللہ کے بڑے وڑی کرن نوازی ہوگی ہم لوگ کے اوپر بھائی آجا ابھی یہ کل جو ہے نا منی بجرد آیا ہے گورنمنٹ کا جس کے اندر سترہ فیصد چیزیں مہنگی کر دی گئی ہیں اس پر کیا کہنا چاہیں گے میں نے آپ کو بتایا تو کہ وہ تو زندہ چھوڑیں گے ان لوگ کا غریب ایک نہیں بچے گا تو اب اس کا آسان لفظوں میں مطلب مکالے کیسے نہیں بچے کبھی مہنگائیت نہیں کر دیں گے وہ کہ افورڈی نہیں کر سکتا ہے غریب بندہ اب دیکھو نا میں صبح سے ڈا ڈھائی پونے تین سو روپے کا بیٹرل ڈالوا چکا ہوں میں جبکہ میں یہی پیٹرل میں سو روپے میں ہو کر آیا تھا آئی میں ڈھائی سو روپے کا ڈالوا چکا ہوں وہ ڈیڑھ سو روپے میری جیو سے حسابی چلے گئے تو میرے کیا پورشنوں کے آپ بتائیں اور ٹینشن اللہ گھو رہی ہے میرے کو بچے ساس ہیں اور پیٹرل کے نیجر آپ میں گھومتا ہے پھر رہا ہوں بھائی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ مشکل ہے مرشان السلام علیکم کیا نام ہے کاشان کاشان بھائی ابھی نیا سال لگ رہا ہے آپ کو کیا امید ہے نیا سال سے نیا سال بدرنے والا ہے انشاءاللہ نیا سال ہم لوگوں کے لئے بہتر ہوگا جس طرحیقے سے تمام اشیاں کے اوپر یہ جو فیول کے اشیاں ہیں تو نیا سال کے خوشی میں آپ یہ جو تحفہ ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں بس گورنمنٹ دی رہی ہے اور عوام کیا کرے عوام کو برداشت تو کرنا پڑے گا کیونکہ جس طریقے سے مہنگائی بڑھتی جاری ہے ہر چیز پہ اسی طریقے سے پیٹرول بھی بڑھلا ہے اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ نے کس کو ووٹ دیا ہے ووٹ آپ نے کسی کو بھی نہیں دیا تھا کون اچھا کام کر رہا ہے کون سی پولیٹیکل پارٹی اچھا کام کر رہی ہے جو کام کر رہی ہوگی اس کو ووٹ دیں گے اب بھی منی بیزرڈ آیا ہے جس میں سترہ فیزہ چیزیں مہنگی کر دی گئی ہیں تمام تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے اس چیز کا علم نہیں ہے تو اس کا کہہ نہیں سکتے کیونکہ جس کا پتہ نہیں ہے چیز کا اس کا کیسے کہہ دوں میں آپ کو کہ منی بیزرڈ آیا ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے ابھی تک اب جب امپلیمنٹ ہوگا اس کا چیزیں بڑھیں گی ریٹ بڑھیں گے تو پھر ہم اس پر کوئی کمنٹ دیں گے ابھی جیسے ون فورٹی ون ہے ٹھیک ہے لازٹ ففٹین ڈیس پہلے ون فورٹی سکس تھا وہ چار روپے کم ہوئے پھر وہی چار روپے دوبارہ ہوگا ہے بہت شکریہ دبردہ انشاءاللہ نئے سال کے لئے کوئی پیغام دانے چاہیں گے نئے سال کے لئے یہی پیغام ہے کہ سکون سے منایا ہے کراچی کو صاف رکھیں کراچی ہم لوگوں کا شہریں اس کو اون کریں بہت بہت شکریہ تینکی سو مجھ السلام علیکم میرا نام حامد حسین ابھی نئے سال کے خوشی میں ہے جس طرح نئے سال منائے جا رہے ہیں اور ابھی نئے سال لگ گیا ہے تو گورنمنٹ نے چار روپے فیول پر بڑھا دی ہیں اس میں کیا کہنے سائیں گے گورنمنٹ نے گورنمنٹ نے فیول پر پیسے بڑھا دیا گورنمنٹ کیا چاری ہے ہم سے عوام کو مار دے بلکل نئے سال میں ابھی اتنی مہنگائی کر دی ہے سترہ فیصد بڑھا دیا ہے عام آدمی کے لیے بڑا مسئلہ ہے یہ ہر آدمی جو ہے پریشان ہے غریب سے غریب فیکٹری لائن والے بندے پریشان ہیں سہلیوں کے حوالے سے لوگ پریشان ہیں ایسا مند میں بڑے مسئلے مسائل ہیں لوگ بہت پریشان ہیں کراچی والے تو بہت زیادہ ہی پریشان ہیں پاکستان کا ہر شہری پریشان ہے بہت بری طریقے سے گورنمنٹ اس کو اچھا نہیں ہو رہا ہے عوام کے لیے بلکل اچھا نہیں ہو رہا ہے کل جو منی بجٹ آیا ہے سیونٹین پرسن کا تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیے یہ بلکل صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے اس طرح نہیں ہونی چاہیے مہنگائی اچھا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کس سیاسی جماعت کی طرح فیوچر دیکھتے ہیں ہمیں تو کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی فیوچر نظر نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو غریب لوگ ہیں اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں اپنے ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں روز کنواں کھوڑنا اور روز ہی پانی پینے والی بات ہیں ہمارے ساتھ تو سلی اللہ تعالی انشاءاللہ کی مسئلہ مسئلہ پریشانی حل کرے نئے سال کے لئے نئے سال کے لئے کوئی پیغام دانے سائیں گے نئے سال کے لئے تو یہ کوئی پیغام ہے نئے سال تو ہمارا جو ہوتا ہے محرم سے شروع ہوتا یہ ہمارا کوئی نئے سال نہیں ہے یہ حیسائیوں کا نئے سال ہوتا ہے یہ ہمارے لئے نہیں ہے اور یہودی لعبی پر ہوتا ہی ہے ہمارا جو نئے سال ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے بہت شکریہ السلام علیکم کے نام ہے سنی سنی بھائی اچھا ڈیئر سنی بھائی اب بھی پس جنوری لگ گئی ہے اور سرکار نے چار روپے بڑھوا دی ہیں فیول پہ تو اس میں کوئی پیغام دینے چاہیں گے میں جو سرکار جو میں بول لوں گا یہ اگر آپ آن لین اگر چلائیں نا تو میری عمران خان صاحب سے یہ درخواست ہے کہ وہ ڈوب کے مر جائیں اسی پیٹرول کے اندر تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ قریب آدمی کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے کچھ بھی نہیں چھوڑا میری پندرہ ہزار روپے میری اٹھارہ ہزار روپے سر لی ہے صحیح آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں چھبیس ہزار روپے گھر کا کرایا دوں بھائی میں یہ بولنے لگا تھا کہ ہماری زرداری صاحب کے ساتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے اور ہماری کوئی محبت نہیں ہے ہم ان کے جانے والے نہیں ہیں لیکن ہم جو ہے ان کی فیور میں صرف یہ بولیں گے جب وہ تھے ہمارے پاس تو ہم نے نہ تو اتنا پیٹرول مہنگا تھا نہ تو اتنی ڈالچینی مہنگی تھی نہ تو ہماری کوئی نہ گھر کے خراجات مہنگے تھے لیکن جب سے یہ عمران خاص صاحب آئے کہ آپ گھبراؤ نہیں گھبراؤ نہیں لیکن ہم بہت گھبرائے میں بھائی ہم بہت زیادہ گھبرائے لوگ ہیں ہم اتنے گھبرائے لوگ ہیں ہمارے براور میں سے کوئی گزردہ نا تب بھی ہم گھبرائے آتے ہیں صحیح ہے وہ حالی ہمیں گھور کے دیکھتا نا تو ہم گھبرائے آتے ہیں کہ یہ ابھی کوئی ہماری مہنگا ہی نہ کر دے یا یہ کوئی اور چیز نہ کر دے صحیح ہے تو ہم صرف یہ چیز بولتے ہیں کہ جب وہ لوگ تھے تب ہمارے پاس بہت سا علیہ تھے صحیح ہے ہمارے گھر پہ ایک کمانے والا تھا نا ہمارا گھر کا خرچہ اور ہمارے گھر کیا خراجات صحیح سے چل لے تھے آج ہمارے گھر پہ چار بندے کمانے والے ہیں تب بھی ہمارے گھر کے خرچے نہیں چل لے ہیں صرف یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں سب باتوں کو کیا حل ہے اور یہ جو چینجز آئیں تو وہ کس قسم میں آئیں اور کس قسم سے یہ صحیح ہونے والے ہیں اور نہیں ہونے والے یا کس کدر ہمارے معاملہ جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ جو روز آنا بجٹ نکال دیتے ہیں نا کہ بجٹ نکال دی ہے پندرہ پرسن اب جنہوں نے پچیس پرسن بجٹ نکال ہے بجٹ نکال ہے تو انہوں نے ممائل مہنگا کر دی ہے اور انہوں نے گاڑیاں مہنگی کر دی انہوں نے گاڑیاں تو مہنگی کر دی آپ یہ باتا ہے کھانے کی اشیات وہ کیوں مہنگی کریں ہیں ڈال چینی نمک نمک کیوں مہنگا کر رہا تمام چیزوں پہ جو ہے 17% ٹیکس لگا دی گئے ہیں اور آئی ٹی کے اوپر دینا 10 سے 15% اور 5% پیسے ان کے انکریز کر دی گئے ہیں ڈالڈنگ ٹیکس فالو کے آپ یہ باتا ہے کہ اس میں قریب بندہ زیادہ کا کیا کرے گا اب ہم لوگ تو نہیں ہے ہمان bliver نانوں ہم لوگ ٹیکس پیڑ نہیں ہے صحیح ہماری اتنی انکم ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ ٹیکس دیں لیکن آپ مجھے بتائیں نا کہ ہم لوگ جب ٹیکس ہی نہیں دے پا رہے ہیں تو ہمارے پر ہم لوگ کیوں کریں جو یہ اتنا اربو روپے لے کے بیٹھے ہیں میں بھار بھار والے تو یہ لوگ کیوں اسے لو نا ٹیکس آپ لوگ ہم سے کیوں لے رہے ہو صحیح کہہ رہا ہم صحیح کہہ رہا ہم آپ جرداری صاحب کے زمین نام پہ اتنی زمین ہے ناواز شریف کے نام پہ اتنی زمین ہے آپ کے نام پہ اتنی زمین ہے آپ گھر لے کے بیٹھے ہو آپ ہیلی کاپٹر میں گھوم رہے ہو صحیح وہاں پہ آنے جانے کیلئے گاڑییں یوز نہیں کرتے ہو ہیلی کاپٹر یوز کرتے ہو ہمیں بھی پتا ہے ہم بھی دیکھ کر آئے ہیں دیکھا ہوا ہم نے آپ کا گھر بھی دیکھا ہوا ہے صحیح ہم بھی وہاں گھومتے پھڑتے ہیں ٹیوری ریزہ میں ہم ٹور کرنے جاتے ہیں آپ ہیلی کاپٹر پہ آتے ہو ہم نے دیکھا ہے صحیح ہیلی کاپٹر میں یہ پیٹرول دلنا ہے نا وہ ہماری جیپ سے دلنا ہے جو ہم اتنا بہنگا پیٹرول دلوائے نا اس کے جو پیسے بچ رہے ہیں اس کا پیٹرول دلوائے ہو کراچی شہر کے بارے میں آپ داری بارے کراچی شہری ہیں تو آپ کراچی شہر کا کیا مستقبل دیکھتے آنے والے وقتوں میں جس طریقے سے ہمارے پرانے رہنما جو ہیں جل سے کر رہے ہیں اگر وہ واپسی آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا کراچی بہت دلدی صدرے گا اور ان کے ہم لوگ وہاں وقت چھتر ماریں گے جہاناں انہیں سوچا بھی نہیں ہوگا صحیح ہے کیونکہ ہمارے جو بہت ہے نا بے شک ہمارے یہاں پہ رات میں بارہ وے کے بعد ہم بھر سے بھارنی نکلتے تھے اتنی دہشتی لیکن ہم لوگ بہت سکون میں رہتے تھے بارہ وے تک بارہ وے تک ہم کھل کے گھومتے تھے آج یقین مانے کھل کے نہیں گھومتے ہیں ہر وقت کمائی کے لئے ہم لوگ گھومتے ہیں اس ٹائم پہ ہم لوگ کھل کے گھومتے تھے زندگی جیتے تھے بے شک بارہ وے تک جیتے تھے لیکن زندگی جیتے تھے اس ٹائم پہ ہم لوگ زندگی نہیں جی رہے ہیں اس ٹائم پہ ہم لوگ مر مر کے جی رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلے ابھی ہم لوگ یعنی کہیں وہ بھی مر جائے ابھی ہم پر آجا ہے روڑ کے پر میں سوچا تو نیا سال یعنی کہ موت آجا بھی نہیں ہیں میرے آگا خرار دفع کیوں 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 کیا خراجات اٹھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہیں بیٹھول دلوانے کے لئے کچھ نوے روپے کا پیٹرل زالوا ہے بھائی ایک لیڈر بھی نہیں آیا اب آدھا راستہ میں اس کو پیدا لے کے جاؤں گا یہ کوئی آپ کے جیسا کوئی بھائی مل جائے گا اس کو بولنگا بھائی تو کر دو میں گھر تک پہنچ جاؤں میری بھائی میں پیٹرل قتم ہو گیا ہے صحیح کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے بہت سکریہ آپ کی انٹریو مہرم ہے صحیح کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے لیکن یہ فیزیکل جو سال ہے جو چینج ہوئے گورنمنٹ نے چار بڑھا دی ہیں دو آزار بائیس کے ساتھ ساتھ چار روپے آپ کو توفہ بھی دیا سرکار نے اس پر کیا کہنا چاہیں گے اصل میں خیر مجھے باتوں کا تو پتہ نہیں لیکن چار روپے بڑھا ہے میرے حساب سے تو آٹھ روپے بڑھا جانے چاہیے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بولتا ہے سال آیا ہے ٹھیک کہنا مسئلہ یہ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے سال تو بدلتے رہتے ہیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے آج اگر یہ حکمران ہم پر مسلط ہے نا تو یہ ہماری قدائیوں اور لا پروائیوں کی وجہ سے ہم جس ملک میں رہ رہا ہے یہ کلمے کی بنیاد پر بنا ٹھیک ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس میں ماشاء اللہ 95 فیصد لوگ مسلمان ہیں باقی 5 فیصد مختلف اقلیات ہیں نا لیکن ہم مسلمان انہیں کی باوجود آج ہماری آپ مسجد ہے دیکھو تو اس میں تین سفیں مشکل سے منتی ہیں تو یہ تو اللہ پاک بھی قرآن پاک میں فرما جائے کہ جیسی قوم ہوگی ان پر ویسے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے تو ہم اس کا رونا کہیں کروے ہم نے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو کیا صحیح کرنا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم ایک مسلمان کرانے میں پیدا ہوں ہیں پانچ ٹیم کی نماز ہم پہ فرض ہے روزہ فرض ہے حج ہے زکاعت ہے اسلام کے پانچ ارکان ہیں لیکن ہم کہیں بھی کوئی بھی پورا نہیں کرتے پانچ ٹیم کی نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے جمعہ کی نماز پڑھنا بھی ہمیں گوارہ نہیں ہے تو اب ہم گھر میں اپنے برکت کمائی میں برکت جھونڈ ہیں تو یہ سب کیسے ہوگا میری سمجھ سے بالادار ہے نئے سال پہ کیا پیغام دینے چاہیں گے بھر میں تو یہ پیغام دینے چاہوں گا کہ جب ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جو ہم آج لئے آزاد ہے ہم مسلمان ہیں تو ہم کم از کم اللہ کے حکم کا مطابق اور نبی پاک میں ہم کی سنتوں کے مطابق زندگی اُڑھا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میں بہت پر امیر ہوں کہ سب صحیح ہو جائے گا کراچی کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ کراچی کا مستقبل تو روشن ہے کراچی ہو یا پاکستان ہو بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے ابھی لوگوں سے سب چوبیس گھنٹے میں ایک نماز پڑھو ایک دفعہ مسجد میں جاؤ انشاءاللہ حالات کیسے بدلیں ہوں کہ تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا کیونکہ میرا ان چیزوں پر یقین بہت ہے سید بہت ہے ماشاءاللہ ہاں کیونکہ میں نے بچپن سے جو میرا پیکٹیکل چلا آرہا نا میں اس پر یقین رکھتا ہوں سلام علیکم السلام کیا نام آپ کا سردار حماد جی سردار حماد صاحب کیا کہنا چاہیں گے نئے سال کی خوشی میں سرکار نے بڑھا دیئے ہیں تو آپ کو کیسا لگا نئے سال کا توفہ یار یہ پچھلے سال بھی انہوں نے توفہ دیا تھوڑے دن پہلے بیس روپے بڑھا کے اب چار چار روپے اور بڑھا دی ہے نئے سال میں پہلے ہی دن اور وہ اوپر سے بھی پیٹرول بھی نہیں دے رہے پیٹرول بند ہے ہاں انہوں نے ٹائم شیط ختم ہو گیا پتہ نہیں اب جو بھی ہے لیکن پچھلے سال تو انہوں نے بڑی عوام کی بجائی ہے اور ان کے اثار دیکھ کے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ اس سال بھی جو ہے نا ان کا یہی پروگرام ہے اچھا کون سے شاہ سے جمال کے سپورٹ کرنے والے ہیں آپ یار ہم کسی کو بھی سپورٹ کرنے والے ایسے پرائیوٹ لی طور پر تو نہیں ہیں لیکن یار جو ہمارے لئے کام کرے گا ہم اسے سپورٹ کریں گے ابھی آپ کو کیا لگتے کون کرنے والے یا کون کر رہا ہے یار فیلال تو جو آ رہا ہے وہ ہی کھا رہا ہے ابھی اس ملک میں ہمارے ملک میں پاکستان میں صرف لویال وہ بندہ ہے جسے موقع نہیں ملا بھائی جسے موقع ملا اسی نے کھایا ہے ابھی کراچی کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں کیا جا رہا ہے کراچی ابھی کیسا چل رہا ہے اور آگے جا کے کیسا ہونے والے اور کون لوگ اس کو چلانے چاہیے ہیں یار فیلال تو دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ پہلے سے کراچی بہت بہتر ہو گیا ہے چوری ڈکیتی آپ کو بتا ہے جس طرح سے پہلے جو حالات تھے ہفتے میں دو تین سٹرائک تو پکی ہوتی تھی ان سے تو وہ تو کافی بہتر ہو گئی ہیں لیکن اب آہستہ آہستہ شاید آہ لگ رہا ہے ایسا کہ وہ جو ہے نا یہ سنیچنگ وغیرہ تھوڑی بڑھ رہی ہے لیکن جس طرح کنٹرول کیا تھا جس طرح کنٹرول کیا اسی طرح اگر رکھیں پہلے پہلے والا کام واپسی نہ ہے اور ابھی جو ہے بڑا بہترین چل رہا ہے کراچی ماشاءاللہ آگے بھی انسی طرح چلتا رہے تو کراچی ہمارے ہم کراچی کے رہائشی ہیں اگر ہم عوام ٹھیک ہوگی کراچی ٹھیک چلے گا ملک ٹھیک چلے گا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عوام ہے ہماری عوام خود خراب ہے عوام خود جو ہے نا اس طرح پولیٹیشنز کو موقع دیتی ہے تو وہ اوپر سے پھر ہم پہ اس طرح ظلم کرتے ہیں یا اتنا سٹریٹ ٹرائم اس کی وجہ کیا سمجھتے کیا ہے اس کی وجہ یار کچھ ہماری اپنی بھی ہے اور کچھ ہمارا جو ہے منیجمنٹ بھی خراب ہے ہماری منیجمنٹ کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ سب سیٹ ہو جائے گا ہم سپورٹ کریں گے ہم ساتھ تعاون کریں گے تو سب سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ میں آپ کو کچھ انڈسٹرنگ بتانے والا ہوں ابھی ہم پیٹرول میں موجود ہیں اور کافی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا جو پیٹرول ہے وہ بڑھ چکا ہے وہ ابھی ڈلوانے آرہے ان کو نہیں باتا تو ابھی ہم پوچھتے ہیں اسلام علیکم میرے نام محمد محبوب ہے مولانا محمد محبوب صاحب آپ کو بتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں نہیں نہیں چار روپے چار روپے بڑھا دیا ہیں یہ یہ تو ہم نے ایک سو اکتالیس میں لیا تھا ہاں یہ تو ہمارا بجے اصل میں بڑھائیں گورنمنٹ نے ساڑھ گارہ بجے اعلان کر رہا تھا تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا کیسی تبدیلی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا خون خون بھی نچوڑنا چاہتے ہیں اگر ان کا بس چلے گا تو ہمارا خون بھی نکال کے لے جائیں گے یہ تو غریبوں کے ساتھ ان کا انتہائی رویہ جارہانہ ہے تکلیف دے ہیں صرف زبانی زبانی باتیں ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے ملک میں تبدیلی آ رہی ہے اور ملک جو ہے بہت آگے جا رہا ہے اور دوسری دوسرے ماضی کے حکمرانوں پر الزامات اور الزامات طرح طرح کی باتیں حالانکہ پہلے ماضی کے حکمرانوں ہم نے دور دیکھیں ایسی حالت کبھی نہیں ہوئی غریب آدمی کا تو موز سے نوالت چھیننے والا کام ہو رہا ہے یہ کہ کہنے کو یہ ہے کہ جناب بہت زبردست قسم کی تبدیلی لارہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو اللہ تعالی جلدی سے ہماری ہماری جان چھوڑا اس سے تاکہ ہماری راحتوں کا سوان آسانی پیدا ہوں کراچی کا مستقبل کہاں بھی دیکھتے ہیں کراچی کا جو مستقبل ہے ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ کچھ کچھ جو چیز پہلے تھی وہ خراب ہی ہوتی جا رہی ہے مزید اس کا سمرنے کا عمل نہیں ہو رہا ہے بہتری کی طرف نہیں جا رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا محمد سعاد نام ہے محمد سعاد صاحب ابھی پیٹولگی قیمتیں چار پہ پڑھ گئی ہیں آپ کو پتہ لگا تھا ابھی آنے سے پہلے نہیں مجھے تو پتہ نہیں چلا میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہی قیمت ہوں گی شاید یہ تو میں تصور کر رہا تھا کہ اور کم ہو جائیں گی لیکن یہ تو عوام کو اور اس کے پر بوش ڈال دیا اور عوام کو بھوکا ماننا چاہتے ہیں اور عوام بیچاری اور غروبت کی طرف جا رہی نہ کہ ترقی کی طرف جا رہی سیاسی جماعت یہ ہے کہ بہت ساری ہیں اس میں ایک کو تعیون کرنا مشکل ہو رہا ہے اور جو بھی آتا ہے وہ کوئی کھانے پینے کی سوچتا ہے اور اپنے پیڑ بننے کی سوچتا ہے اور عوام کوئی تو کوئی اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتا آپ نے اس تک ابھی ووٹ ڈالے میں نے کوئی ووٹ نہیں ڈالے لیکن اگر ڈالوں گا تو پھر کس کو دینے چاہیں گے اس کو جماعت اسلام کو دینے جائیں گے چلیں بہت شکریہ اسلام علیکم علیکم سلام علیکم حسن علی میرا نام ہے میں کاش کیا مٹھا نہیں ہوں میں رہنے والا سندھ کیا ہوں لڑکا نہ کسا یہ جیسے کہ بھائی یہ ظلم ہے سیاست ہے سیدھی بات ہے عمران خان نے جو جو باتیں کی دی جو جو باتیں بولی دی اس نے جھوٹی بولی دی گریب ملا ہم سے اس نے تیس سال محنت کی اس نے تیس سال محنت کی اس کے باوجود اس بچارے کو کیا ملا تیس سال کی محنت میں چار روم سے ایک روم ملا باقی گھر توڑ دیا ایک روم ملا یہ سیاست نہیں یہ بیگرتی ہیں بہت گلتی ہیں اور یہ سیاست نہیں جنگ کر رہے ہیں عمران خان ابھی آپ پاکستان کا سیاست مستقبل کہاں دیکھتے ہیں کدھر دیکھتے ہیں کیا زمانات میں دیکھتے ہیں دعا مانگتے ہیں پپل ساسی کو حکومت ملیں جان نواز شریف کو حکومت ملیں عمران خان سیٹ چھین جائیں بھائی خود سٹوڈنر کھڑیں بے روزگر کھڑیں سیدھی بات نہ نوکری نہ چھوکری بہت شکری اسلام علیکم آج جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کیا حال ہے عوام کا نیا سال شروع ہو گیا ہے اور شاید لوگوں کو زیادہ خوش ہونا چاہیے تھا بنیزبت اب لوگ غمگین ہیں اور حکومت کی طرف سے توفے ملے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے نیا سال ہمارے لچھا ہو ہمارے دو تین سال بہت کرائیس میں گزرے ہیں اور انشاءاللہ یہ سب کور ہو جائیں اور اچھے کی امید ہے میں ہوں کشمن صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں چاک گراجی